موسیقی پھر دیکھتے ہیں کہ آپ تینوں میں سے کس کے جواب چطر اور رومان چکھ ہوتے ہیں تو کیا آپ تینوں تیار ہیں تو چلیے آپ کا پہلا سوال ہے آپ کے پیدا ہونے سے آپ کے ماتا پیتا کو کیا فائدہ ہوئی اس نے آپ بتائی میں ممی کو ہمیشہ ہلک کرتا ہوں ان کی ہر کام میں مدد کرتا ہوں اس لئے ممی مجھے ہر بار گلتے تو میری بیٹی اور بیٹا دونوں ہیں آپ کے پیتا کو کیا فائدے ہوئی پاپا میں ہمیشہ پاپا اور ممی دونوں کی مدد کرتا ہوں پاپا کو کچھ بھی کامを میں ہر کام کرتا ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ دونوں میں سے کون بتانا چاہئے گا ٹھیک میں ممی کی یوں ہرپ کرتی ہوں کیونکہ ممی مارکٹ جاتی ہے سامان لینے اس سے میں ممی کی ہرپ کرتی ہوں مارکٹ میں سامان لینے کے اور پاپا کو کیا فائدہ ہو جش آپ بتائیے کہ آپ کے پیدا ہونے سے آپ کے دونوں بہنوں کو کتنا فائدہ ہوا اور کیا فائدہ ہوا بڑی بہن میرے کو مارنے لگتی ہے اس کا فائدہ ہے اس کا اور میری چھوٹی بہن کا وہ بھی میرے کو مارتی ہے فائدہ ہوا نا آپ کی بڑی اور اس سے بڑی بہن کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ دونوں آپ کو پیٹ سکتے ہیں جش جب آپ یہاں سے اپنے گھر جائیں تو اپنی دونوں بہنوں سے گلے لگیں اور ان سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہنسہ کسی بھی روپ میں اچھی نہیں ہوتی پیار باتیں اور ہمیشہ خوش رہیں چلی دوسرے سوال پہ آتے ہیں آپ تینوں سے آج کا دوسرا سوال ہے کہ اس محاورے کا ارث بتائیے گھوڑا بیچ کر سونا اس نے آپ بتائیے ایک دب گہری نیند میں سونا جش آپ بتائیے گھوڑا بیچ کر سونا کا کیا مطلب مطلب نیند میں گھوڑا بیچ کر سو جانے کا مطلب نیند میں گھوڑا بیچ کر سو جانے کا گھوڑا کا ہے نیند میں گھوڑا ہوگا نا وہ بھی سوڑے نہ ہوگا گھوڑا بیچ کے سونے کا آرث ہے سپنے میں گھوڑے کو بیچ دینا سب لوگ بھولتا ہے مطلب سب لوگ جب گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں مطلب سپنے میں گھوڑے بیچتے ہیں ہاں پری آپ بتائیے پہلے اسلی میں گھوڑا بیچوں اور پھر سوچا وہ گھوڑا کہاں سے آئے گا کوئی لے کر آئے گا کون لے کر آئے گا انکل آپ بیچتے کس کو دکا کسی اور کو اور وہ کہاں لے جاتا ہے گھوڑے کو گھومتے گھومتے جش کے سپنے میں آتا ہے پھر جش اسے اپنے سپنے میں بیچ کر سو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا ویسے گھوڑا بیچ کے سونا اس محاورے کا اصلی ارث یہی ہے جو سنے نے ہمیں بتایا کہ بے فکر ہو کر گہری نیند میں سو جانا آپ تینوں اپنے اپنے ککس میں جا کر وشراہم کیجئے تب تک ہم ان سے یعنی کہ ہمارے پیارے پیارے درشکوں سے وچار ومرش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے آج کا چھوٹا پیبر دوستو ہمارے آج کے تینوں پرتیوگی حاضر جوابی ہونے کے ساتھ ساتھ چطور بھی ہے تینوں نے لگ بگ ہمارے سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے جش چالاک پری معصوم تو اس نے سکشم ہے پر ہمارے حساب سے جس پرتیوگی میں چھوٹا بیربل بننے کا سامرت ہے اور جو بیربل کی موچ کا حق دار ہے وہ پرتیوگی ہے اس نے دوستو آج ہمیں ایک اور وجیتہ مل گیا ایک اور بچے کو لگ گئی بیربل کی موچ اسی طرح کئی اور بچے اپنے قدم بڑھائیں گے مہا سنگرام کی اور اور پھر ہوگا مہا سنگرام اور اس کا وجیتہ جیتے گا بیربل کی چطور پگڑی تب تک آپ لوگ خوش رہیے ہستے رہیے اور دیکھتے رہیے چھوٹا بیربل موسیقی